آخر پر شرام جی نے سور پتردان ویرکرن کو کون کون زددیویہ آستر دیئے تھے اور آخر وہ ایک کون سا آستر تھا جو پوری دنیا میں کسی بھی یودہ کے پاس موجود نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس ہندو تو چلیئے اب کرتے ہیں کیانکی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب عوش کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں مہا بھارت کی جب جب بات کی جاتی ہے تب گروہ شیشیوں کا نام بھی آتا ہے ایک طرف گروہ درونہ چارے اور آرچون تو دوسری طرف سویم بھاگوان پر شرام اور ان کے شیشیاں آنگ راج کرن یوں تو بھاگوان پر شرام کے بہت سارے شیشیاں تھے جن میں سے ایک تھے بھیشم پتامہ دوسرے تھے گروہ درونہ چارے اور جو ان کے سب سے پریہ شیشیاں تھے وہ تھے سور پتر کرن جنہیں انہوں نے بہت سارے دیویاؤستروں کا گیان پردان کیا تھا آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ان سب ہی دیویاؤستروں کے بارے میں جو سویم سور پتر کرن کو خود بھاگوان پر شرام سے پرابت ہوئے تھے اور ان سب ہی آستروں میں سے ایک ایسا آستر بھی تھا جو سب سے بھائیانک اور سب سے شکتی شالی تھا اور وہ صرف اور صرف پوری دنیا میں کیول اور کیول پر شرام جی اور کرن کے پاس ہی موجود تھا جب بھاگوان پر شرام نے سور پتر کرن کو دیویاؤستروں کا گیان پردان کیا کرن کو سویم بھاگوان پر شرام سے آگنے آستر رودرا آستر بھرم آستر بھرم شیر آستر بھرم دند آستر گروڑ آستر ناگ آستر ناک پاش آستر وعوی آستر ورون آستر جیسے کئی سارے دیویاؤستر پرابت ہوئے تھے جندہ مت کیجئے ہم آنے والی اگلی ویڈیو میں ان سبھی دیویاؤستروں کے بارے میں سٹیکتہ سے بات کریں گے اور ہر دیویاؤستر کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی لیکن اب بات کرتے ہیں اسے ایک دیویاؤستر کی جو صرف اور صرف پرشورام جی اور ان کے بعد کرن کے پاس ہی موجود تھا وہ خاص دیویاؤستر تھا بھارگو آستر بھارگو آستر پہلے پرشورام جی کے پاس ہی موجود تھا اور اسے کوئی بھی یوتہ نہیں جانتا تھا کیوں؟ کیونکہ سویم پرشورام جی نے ہی اس مہاویناشکاری آستر کا نرمان کیا تھا جب سویم سور پتردان ویرکرن بھاگوان پرشورام سے سکشہ پرابت کرنے آئے تھے تب اس کے بعد ہی پرشورام جی نے انہیں بھارگو آستر کا گیاں دیا تھا اب جانتے ہیں کہ آخر یہ بھارگو آستر تھا کیا؟ دراصل بھارگو آستر کے اندر کئی سارے شکتی شالی مہا آستروں کا گیاں چھپا تھا جیسے ناغا آستر کو چھوڑنے پر ہزاروں لاکھوں ساپ نکلاتے ہیں اور ان کی ورشہ ہوتی ہے اور شطروں پر وہ پرہار کرتے ہیں ویسے ہی بھارگو آستر چلانے پر یہ کئی سارے ہزار لاکھوں آستروں کی بارش کرتا تھا تاکہ ویرودھی سے نہ کسی بھی آستر کو پہچاننے سے پہلے ہی نشٹ ہو جائے اس آستر کو نراثت کرنے کی کسی بھی آستر میں شکتی نہیں تھی اگر اس آستر کو واپس نہ لیا جائے تو یہ آستر پورے کے پورے گرہ کو نشٹ کرنے کی قابلیت رکھتا تھا اگر سمجھا جائے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھارگو آستر کا کوئی بھی توڑ نہیں تھا اور یہی آستر سویم پرشرام کو ایک ویجہی یودھا پناتا تھا کہا جاتا ہے کہ مہابھارت یودھ کے سمیے سویم سورے پترکر نے پانڈووں کے خلاف اسے چلایا تھا انہوں نے ان کی پوری ایک اکشانی سینہ کا وناش کر دیا تھا وہ بھی صرف اور صرف اس بھارگو آستر کے بلبوتے پر تو دوستو یہی تھا وہ خاص دیوی آستر جو صرف اور صرف پرشرام جی کے پاس تھا اور ان سے گیان پرابت کرنے والے ان کی سروس ریسٹ اور پری اشیشیہ دان ویر گانڈ کے پاس اگر آپ کو ہماری یہ خاص جانگاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آنے والی ویڈیوز بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہم وہاں بات کریں گے پشوپتاستر کی سمبھاوستر کی نارائی اناستر کی اور ساتھ ہی ایسے کئی سارے دیویاستروں کی جن کی چرچہ ہمیشہ ضروری ہے تو ملیں گے اگر بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک لیں دیکھتے رہیے سمپون گیان کا کیندر بندو مسٹیریوس ہندو